بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل فزکت و سرزین آج ہم انشاءاللہ اپنے نیکس نمیریکل چپٹر اکبر 8 کے سٹارٹ کریں گے اسے پریویس ویڈیو میں ہم نے 8.5 تک نمیریکل کیے تھے تو آج ہمارا نمیریکل 8.6 تو نمیریکل سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں 8.6 کی سٹیٹ نمیریکل کرنے لگا کہتا ہے an electric heater supplies heat at the rate of 1000 jol 1000 jol per second انہیں heat ہمارے پاس required ہے کتنی ہے 1000 jol per second ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے how much time is required to raise the temperature time to find time how much time is required to raise the temperature of 200 gram of water from 20 degree c to 90 degree c ہمارے پاس mass given 200 gram اس کے بعد t1 ہمارے پاس given ہے 20 degree c اور t2 ہمارے پاس given ہے 90 degree c ٹھیک ہے تو ہم mass کو سب سے پہلے kilogram میں convert کر لیتے ہیں kilogram میں جانے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں 1000 سے divide کر دیں کوئی چھوٹے سے کہا جا رہے ہیں بھرے unit میں تو divide کرتے ہوتے تو 200 divided by 1000 تو یہ آگیا 0.2 kilogram ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے time find solution اب solution میں کیا آئے گا تو اگر ہم power کا farmer لکھیں تو power بڑابر ہوتی ہمیں پاس یہاں پہ power بھی required ہوگی ہے and electric it is played at the heat of rate of 100 thousand joules per second ٹھیک ہے تو ہمیں پاس basically joules per second کس کا unit ہوتا ہے power کا unit ہوتا ہے تو heat نہیں آئے گی یہاں پہ power آئے گی ٹھیک ہے تو power is equal to w over t اب دیکھو ہمیں پاس work موجود نہیں ہے تو ہمیں پتا work unit کیا ہوتا ہے جاؤل اور energy کا unit جو ہم مرضی energy kinetic potential و mechanic لو سب کا unit کیا ہوتے ہیں جاؤل تو یہ heat energy ٹھیک ہے تو ہم ہم پاس heat energy required ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں پی is equal to q over t اس کا unit بھی joule over second ہے اب دیکھو ہم نے t نکال ہے تو t ادھر آجے گا t ادھر آجے گا p ادھر آگے گا divide ہو جی گا اب دیکھو ہم q نہیں مجود ہے q nکال ے کے لئے ہم کون سا formula استعمال کریں q is equal to m c delta t ٹھیک ہے یہ formula ہم استعمال کریں گے q as it is mass ہمارے پاس کتنا given 0.2 specific heat water کی تین 4 200 ڈیلٹا 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 20 plus 273 293 آجے گا ہمارے پاس یہ ہمیں values لکھ رہے ہمارے پاس کیا is equal to 0.2 multiply 4 200 t2 ہمارے پاس کتنا آئے گا 90 کو add 90 plus 273 add ڈیلٹا 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 363 minus 293 یہ temperatures کہا سے آئیں جو ہمارے پاس celsius میں given ڈیلٹا kelvin میں کیسے convert کرتے ہیں یہاں پہ میں لکھ جاتا ہوں کہ آپ جب بھی kelvin میں جانا temperature in kelvin تو آپ کیا کرتے ہو celsius میں جو value given ہوتی 273 add کر دیتے ہیں ٹھیک اس طرح ہم کس میں چلیں گے kelvin میں چلے جائیں گے تو heat ہمارے پاس 0.2 4200 اب ان دونوں کو minus کر دیں گے 293 تمہیں پاس آگیا 70 اب ہم تینوں کو ملٹیپلے کر دیں گے 0.2 ملٹیپلے 4200 تمہیں پاس آگیا 588 00 یہ بھی ہمارے پاس heat آئی ہے ٹھیک ہے اب اس میں input کریں گے ہمارے پاس time آجیے گا time is equal to q over t q ہمارے پاس کتنا ہے 588 00 اور اس کے بعد ہمیں پاس power کتنی ہے 1000 ان دونوں کو ڈیوائی کر دیں گے اور ہمارا final آنس آجی رہے ہمارا آنس کے آگے 58 0.8 second یہ نہیں اسے 1 hour لگے گا ٹھیک ہے تو ہمارا یہ 8.6 اب ہم کریں گے انشاء اپنے next numerical 8.7 Airpoint کی دیا HF کتنا دیا ہوئے 3 3 6 000 جاول پر کلوگرم ٹھیک ہے ہم نے mass نکال لیں اتنی heat اتنی vaporization وہ کتنا یعنی کہ ice کو melt کرے گی کتنے mass کے ice کو melt کرے گی ہم ھ hf is equal to qf divided by m یہ آگے ہمارے پاس mass یہ formula یہاں mass find کر لیں گے میں ادھر ہی کر دیتا ہوں mass ہمارا ادھر آجے گا ایسی ہے hf ادھر آجے ہم values put کر دیتے ہم qf کتنے یعنی heat کتنے 5 50,000 joule divided by heat of unit کتنے 3 3 6 0 0 0 ہم ان دنوں پہ کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں 50,000 divided by 3 3 6 000 تو میرے پاس آنس آگیا 0.14 kilogram اب یہ kilogram میں آنس آگیا ہمارے پاس لیکن ہمارے پاس جو book میں آنس آگیا gram میں kilogram میں کیوں kilogram میں کیوں ہے کیوں کہ ہمارے پاس جو ایسے unit تھی دیکھ جول اور اس unit کیا تھا جول پر جول سے گیا تو kilogram اوپر آئے گا تو پوسٹی ہو جگی اس لئے kilogram میں آگیا آنس تو آپ نے کس میں جانے gram میں تو 1,000 سے کیا کر دو ملٹی پلائے کر دو ہمارے پاس آجے 140 gram ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا آنس 140 gram یہ 8.7 American اب ہم انشاءاللہ میں لکھا ہو ہے how much is required to change 100 gram of water at 100 degree c یعنی ہمارے پاس کچھ मैس ہے وہ ہمارے پاس given 100 gram اس کو کس میں کر نہیں ہے kilo gram میں وہ بات میں کرتے ہیں temperature ہمارے پاس 100 degree c اور اس کے بعد ہمارے heat of vaporization given is equal to 2.26 ہمارے پاس یہ mass ہے اس کو convert کرنے kilo gram میں تو کیسے convert کریں 100 کو ڈیوائیڈ کر دیں گے 1000 سے یہ کس میں چل جائے گا 100 divided by 1000 تو یہ کس میں چلا گیا ہے kilogram میں یعنی 0.1 kilo gram آگیا ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس temperature given یعنی اتنے temperature ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں heat کتنی required ہوگی ہم نے وہ find کرنی تو to find میں ہمارے پاس کیا ہمارے پاس کیا heat ہم نے heat find کرنی solution to heat of vaporization وی فارمول لگے go to k over m ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں ایک چاہیئے heat چاہیئے تو میں ایسی در ہوگی ٹھیک ہے اس طرح تو اب ہم کیا کریں کہ اس میں values put کر دیں heat of vaporization کتنی ہے 2.26 multiply by 10 raise power 6 mass ہمارے پاس کتنا ہے 0.1 kg heat آگے تو ان دونوں کو multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس آنس آگے 2.26 multiply by 10 raise 5 جو یہ ہمارے پاس آنس آگے اب temperature کیوں نہیں ہوا given atom تو given atom use کنی کھنی 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 اتنا پتایا ہے کہ 100 degree c پہ اتنا mass steam پہ convert ہوگا تو heat کے heat دیں 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 100 degree c پہ mass steam convert ہو جائے گا ٹھیک تو یہ 5 gram stream at 100 degree c through 50 500 gram of water at 10 degree c ٹھیک ہے تو find the temperature ہمارے پاس mass of stream given mass of water given m2 m1 ٹھیک ہے 5 gram 500 gram temperature for stream ھین stream تک جانے 100 degree c water 10 degree c ٹھیک ہے اس کے پاس specific get given 420 420 جول 6 jol پر kg تو ہم نے temperature find کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس formula لگ رہا وہ کچھ ہی ہوا heat mc delta t یہاں سے formula t2 minus t1 ٹھیک ہے ہم نے t2 find کرنا t1 ہمارے پاس given water کے لئے ٹھیک ہے اب ہم نے کی find کرنے سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ دیکھو heat of vaporization given ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ چیز given ہے نہیں تو یہ چیز نکالنے کے لئے ہم یہ formula استعمال کرنے ہم hv is equal to q over m اب یہ کیوں formula استعمال کر رہے ہیں یہ تو required ہی نہیں ہے ہم نے heat find کرنے کے لئے ٹھیک ہے mass multiply کے ہوجے گا heat of vaporization is equal to q تو یہ پہ values put کرو mass ہمارے پاس یہ gram ہے تو convert کر دوگے کس میں kilogram میں جب convert کروگے 1000 سے divide کروگے ہمارے پاس آئے 0.05 5 divided by 1000 تو ہمارے پاس آئے 5 multiply minus 3 ٹھیک ہے تو جب آپ kilogram convert کروگے کلو گرام اور 5000 کو جب ڈیوائیڈ کروگے تو ہمارے پاس آئے 0.5 kilogram ٹھیک ہے کنو کلو گرام اب یہاں پہ کون سا mess put کرنے steam mess put کرنے سو steam mess نہیں put کرنے پہ put کرنے water mess put کرنے اور اس ے نکال لیں گے اپنی heat کو find out کل لیں گے تو یہاں پہ heat نکال کے لئے آپ نے mess put کرنے stream کا mess put کرنے ٹھیک ہے 0.005 multiple ever heat and vaporization here given 2.26 multiple ever power 6 is equal to heat ٹھیک ہے تو جب ہم ان دونوں کو multiply کریں گے اور ہمارا final answer ہم وہ لکھیں ہمارے پاس آگی ہے 11300 جول ٹھیک ہے میں پاس heat اب اس کو put کر دیں اس فارمولے میں 11300 mess ہمارے پاس اب جو put کرنے وہ آپ نے put کرنے ہے is water کا آپ نے mess find کرنے mess put کرنے تو water mess کتنا ہے 0.5 kilogram specific water kتنی 4200 ٹھیک ہے T2 ہم نکی کرنے find can or T1 ہمارے پاس water کے لی ہمارے پاس 10 ٹھیک ہے اس کے پاس ہم ان 4200 تو multiply کرنے سے ان دونوں کو ہمارے پاس 2 1 0 0 11 11 3 0 as it is ہی ت 2 minus 10 ٹھیک ہے تو 21 100 کو ہمارے کر دیں گے ادھر آکے divide کر دیں گے اس کو ادھر آگے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا 11 300 divided by 21 0 0 11 300 ہم divide کر دیں گے 21 00 ہمارے پاس جو آنس ہے وہ ہے t2 minus 10 5.38 is equal to t2 minus 10 اب یہ 10 ادھر ہے کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا اب ہم ان دونوں کو کر دیں گے پلس کر دیں گے اور ہمارا آنس آجے 5.38 plus 10 is equal to t2 تو پلس کر دیکھتے ہمارے پاس آنس کیا آئے گا finalize جو میرا آخری آنس ہے وہ کچھ ہی ہوئے 10 plus 5.8 ٹھیک ہے تو میرا آنس آگے 15.38 ڈیگری سی اس لئے ہم نے یہ temperatures کو ہم نے کیلوان میں نہیں بدلا کیا ہمیں آنس بھی کس میں چاہئے تھا دیکری سی میں ہم نے اس لئے ہم نے temperature کو نہیں بدلا تو آنس بھی کس میں آگیا دیکری سی تو آئیے آپ سو آپ کو سمجھ جائے ہوگی اب انشاءاللہ ملتے ہیں اپنا next chapter ویڈیو میں اس میں ہم کریں گے اپنے chapter 10 کے اور 9 کے نمیریکل تو اپنا خیار رکھے گا بہت زیادہ اللہ حافظ سبسکرائب کھانا مت بولیگا